آج شب جمعہ ہے اور کل روز جمعہ اور جمعہ کا دن آیا سن سیٹ سے شروع ہوگا یا سن رائس سے شروع ہوگا تو جواب یہ ہے کہ جمعہ کا دن سن سیٹ سے بھی شروع ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اور سن رائس سے بھی کون سا سن سیٹ یا کون سا غروب تو جواب یہ ہے کہ جمعہ کے بعد والا غروب اور کون سا طلوع تو مراد یہ ہے کہ اب جو طلوع ہوگا کیا یہ دونوں طریقے صحیح ہیں تو کہا جائے گا دونوں طریقے صحیح ہیں لیکن اسلامی عدبار سے دن شروع ہوتا ہے کس سے دن سے مراد چوبیس گھنٹے کا ایک دن اور وہ شروع ہوتا ہے رات سے وجہ کیا ہے کہ اسلامی کلینڈر کا دار و مدار ہے چاند پر یعنی لونر ہے اور پھر جو دوسرا کلینڈر اس پر چل رہا ہے اسمی کلینڈر یا گریگرورین تو اس کا دار و مدار ہے سورج پر یہ سولر ہے تو لونر کلینڈر کے عدبار سے جو چوبیس گھنٹے والے دن کی بات ہو رہی ہے انگلیش میں بھی ایک ڈے ہے ٹوئنٹی فور آورز کے نام سے اور ایک ڈے ہے جو اپوزٹ ہے نائٹ کے عربی میں بھی یہی ہے فارسی میں بھی یہی ہے اردو میں بھی یہی ہے کہ ایک دن یا یوم یا روز کہا جاتا ہے کہ جو رات کے مقابلے میں ہوتا ہے یعنی یوم کے مقابلے میں لیلہ دن کے مقابلے میں یعنی رات روز کے مقابلے میں شب دن کے مقابلے میں رات اور اسی طریقے سے یوم یا روز یا دن ایک چوبیس گھنٹے کے پورے اس پیریٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب زمین اپنے گرد پورا ایک چکر لگاتی ہے تو یہ ہم نے گفتگو کی تاکہ جب شب جمعہ کا ذکر ہوتا ہے تو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ شب جمعہ ہے یا وہ شب جمعہ ہوگی اب جب اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے گا کسی دوسری قوم کے سامنے اور فرض کریں کہ آپ کو کسی کو انوائٹ کرنا تھا اور آپ کہتے فرائیڈے نائٹ تو وہ تو کل آتا جب آمال کا ذکر ہوتا ہے تو وہ شب جمعہ سے شروع ہوتے ہیں کیوں کہ ہم جس کلینڈر کو فالو کر رہے ہیں وہ لونر کلینڈر ہے لہٰذا آپ کو ہمیشہ ملے گا کہ لیلت القدر کے آمال یا شب آشور کے آمال پہلے اگلے چپٹر میں آپ کو ملیں گے روز آشور کے آمال شب عید کے آمال روز عید کے آمال شب ستائیس کے آمال روز ستائیس کے آمال شب غدیر کے آمال روز غدیر کے آمال تو یہ جواب تھا اس چیز کا کہ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلامی دن کا آغاز رات سے کیوں ہے تو ہم نے جواب دیا کیونکہ ہم فالو کرتے ہیں لونر کلینڈر کو اور گرگورین میں یا سولر میں دن سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اس کا دار و مدار ہے سن رائز پر اب جمعہ کا جو دن ہے اور جب کہا جاتا ہے جمعہ کا دن تو ہم نے عرض کیا کہ دو مانا میں ہے اس وقت ایک اعتبار سے کہا جائے گا اب یہ جمعہ کا دن شروع ہو چکا ہے کونسا دن جو چوبیس گھنٹے کی زمین کی روٹیشن ہوتی ہے اپنے گرد اس کے حساب سے جمعہ کا دن شروع ہو گیا ہے اور جو دن کا دوسرا مانا ہے اس کے مقابلے میں رات ہے تو کہا جائے گا ہاں اس وقت رات ہے اب اگر اسے تفصیل سے کہا جائے تو کہا جائے اس وقت جمعہ کا دن ہے لیکن رات ہے اس وقت کل بھی جمعہ کا دن ہوگا لیکن وہ دن ہوگا تو جمعہ کے بارے میں جو روایات ہیں کہ یہ سید الایام ہے یہ پورا جمعہ ابھی جو سنسیٹ سے شروع ہوا تھا اور جو اگلی سنسیٹ تک ہے یہ پورا کا پورا جو ہے وہ کیا ہے سید الایام ہے یہی حساب جو ہے کیونکہ یہودی بھی لونر کلینڈر کو مانتے ہیں تو وہاں بھی جب سبت ان کیا ہوتا ہے یعنی سیٹڈے تو وہ شروع ہوتا ہے فرائیڈے کے ایوننگ سے اور پھر وہ رہتا ہے سیٹڈے کے سنسیٹ تک وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ یہودیوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی جو کلینڈر یوز ہوتا ہے وہ کونسا ہے آمال کے لیے وہ لونر ہے گو کہ انہوں نے لونر اور سولر کو ملایا واہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں لونی سولر اور وہ اپنی ڈیٹس کو اس میں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں وہ بلکل الگ موضوع ہے تو اس وقت یہ جمعہ کا دن ہے اور سید الایام ہے اب جب یہ سید الایام ہے تو یاد رکھیں کہ یہ رات بھی اسی میں شامل ہے اور یہ تمام راتوں میں بڑی رات ہے اور جو دن آئے گا وہ تمام دنوں میں بڑا دن ہے ان ہفتے کے دنوں میں اور روایات میں اس دن کو کیونکہ یہ آمال کا دن ہے اور قرب خداون تبارک بطالہ کے اعتبار سے یہ دن اہم ہے عام دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کے نسبت اس دن زیادہ سواب ہے تو آمال کے اعتبار سے اس دن کو بھی روایات میں عید کا دن کہا گیا ہے عید الجمعہ اب یہ جو عید الجمعہ ہے یہ در حقیقت ان ہفتے کے دنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سید الایام ہے موسیقی موسیقی